اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آگے سے خطاب ہے یا ایوہ الذین آمن ایک نئی امت آگئی چارٹر اس کا آگیا کیوں بلایا گیا تمہیں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نو انسانی کے درمیان اسی لیے محادیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام ہوئی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا اس لیے کہ اب ربوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے نکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے نکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوگی مشکلیں جیلنی ہوگی جان و مال کا رخصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹھوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن مند دھن تمہیں لگانے ہوئے اب دیکھئے وہ کال آ رہی یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جس سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب بنی اسرائیل میں وہ مبنزلہ فاتحہ ہیں ان میں الفاظ آئے تھے اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بیت سے کیا مراد ہے ایک بات تو متفق علیہ اللہ کی مدد اللہ کی تعییب اللہ کی رسرت ان کے شامل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ فرما ہے اس نے کہ میں تو تمہاری دوئے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَبْوَاتَ پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آمی شرطِ قَمْ اَوَّلْ قَدَمِينَسْتْكِ مَدْنُوبَ عَشِي پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لئے تیار ہو جائیں وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَبْوَاتَ مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے وَلَا تَشْعُرُونَ لَكِنْ تُمْهِ اُسْكَ شَعُرُونَ شُهَدَاء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لئے یوم آخر ترکہ انتظار نہیں ہے ان کی براہ راست جدت میں داخلہ ملتا ہے قِيلَ دْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَهِ لِلَى الْمُكْرَمِ مہا تاخیر نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہیں یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر وَلَا نَبْلُونَكُمْ مِشَعِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اب یہ ہے کہ پہلے سے نکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مشتدار ناراض ہوں گے بیوی شوہر سے لڑے گی شوہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدا ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فطور ہوگا تصادق ہوگا چان و مال کا نقصان ہوگا وَلَا نَبْلُونَكُمْ هَمْ لَاگِ وَنْ عَاظْمَائِنْ گِ تمہیں بِشَعِينَ مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت سے ملجوع بوق فاقع کیسے کیسے فاقع آئے کیا ہوا ہے غزوہ احضاب میں کیا ہوا ہے جو جیش العسرہ ہے تطبوک کی جنگ ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَوَالِ وَالْأَنفُسِمَ السَّمَرَاتِ اور نقصانات ہوگے مالی بھی جانی بھی اور سمرات اب سمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے کیونکہ مدینہ والوں کی جو تھی اصل جو کی ملشت تھی وہ ذریع تھی پھل خاص طور پر خجور یہ ان کی پیداوار تھی جسے آج کلا آپ کہتے ہیں کیش کروک جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ خجور سے تو ضائع ہو جائے گی اور اندر سے تبوک کا حکم آگیا نکلو اللہ کی راہ یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گا امتحان ہوگیا کہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بہت محلت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے وہ تجارت کے جمعانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو جمعانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس بادی میں آنا پڑتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّمْ یہ بھی صبرات ہیں نا محنت کی صبرات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور اے نبی مشارق دیجئے صابروں کو صبر کرنے والوں کو یہ کون ہیں الَّذِينَ اِذَا وَالْصَابَتُمْ مُصِیبَتُمْ وہ لوگ کے جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں واللہ ہی کے تو ہیں اللہ ہی کے طرح ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہیں جتنی جلدے بلائیں نشانِ مردِ مومن باتو گوئیم جو مرد آیا تبا سو مرد لبے ہوشتا مردِ مومن کے تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مرسلوت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکرات ہو یہی مات ملی میں نے کہا تھا ریٹمس کیسے یہ ہے بندہِ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائفزہ لائیمیلیٹی جو لمحہ آرہ آرہ اس کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہے ہی حساب بڑھ رہا ہے اس دنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ تو مومن کے لئے ایک قید خانہ ہے ہاں کافروں کی جنت یہ ہیں وہ لوگ کے جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کے بارش ہوپی رہتی ہے اور یہی لوگ ہے ہدایتی آفتہ جنہوں نے واقعاً ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر شککر کھڑے رہ جائیں پیشے رہ جائیں پیشے بیٹھ جائیں پیچھ موڑ لیں وہ مویاتی ختم گیا ان کا معاملہ صدق اللہ العظیم بہتر donítیاこれہ ہاں کافت بھی ہاں ہوں ہاں ختم گیا ہم کافت بے ویسے لوگ